لاہور میں موسیلہ دار بارش نے جلد ہلے کر دیا ہے جوہرون، سامن آباد، گلوگ، گھڑی شاہر، مسلم طان، مول روڈ اور دیگر ملحکہ علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے سامن آباد میں سب سے زیادہ جوہتر میلی میٹر بارش ریکورڈ کی گئی میکمہ موسمیات نے اکتیس جولائی تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی ہے بارش دار الحکومت لاہور میں بادل کھل کر برسے تو حبس اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا شہر کا موسم خوشگوار، ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری میکمہ موسمیات کی عدد و شمار کی مطابق ہوا کی رفتار پچیس کلومیٹر فی گھنٹے ریکورڈ مونٹرون کے پانچ میں سپلنے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں خوب رنگ جم آیا موسلا دھار بارشیں برسنے کا سلسلہ اکتیس جولائی تک جاری رہے گا بارش کے باعث شہر کے نشے بھی علاقے زیرے آب آگئے جس سے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول بھی کھل گیا شہر میں سب سے زیادہ بارش سمناباد میں چوہتر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی کرتبہ چوک، مال روڈ، لکشمی چوک، گڑی شاہو اور متعدد علاقے پانی کی لپیٹ میں آگئے شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے باعث شدی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انتظامیاں کی ناہلی کی وجہ سے عبر رحمت ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے یہاں پہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے پانی کا کوئی حائل نہیں ہے برستوں سے یہاں پہ یہی لاتے ہیں پانی یہاں تو کڑا ہو جاتا ہے جب بھی بارش ہوتا ہے یہ سورتال بن جاتا ہے لاہور کا کوئی انتظامیاں ظاہر نہیں ہے اتنا پانی ہے ابھی دیکھ رہے ہیں کوئی موٹ سنگل سے گر رہا ہے کوئی بھائی کس کی بند ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ بہت آزار ہے شہر میں مصلہ دھار بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بھی بری طرح متاثر لیسکو کے نووے سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے بارشوں کے پیشے نظر پی ٹی ایم میں نے ارزیلی انتظامیاں کے لیے لٹ جاری کر دیا شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی